یہ نور نور سہر برکتوں بھری افتار یہ رحمتوں میں نہاوے ہوئے درو دیوار یہ ذوق شوق سے بھر پورنن ہے روزے دار یہ روشنی دمک سبر کے مقام کی ہے ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ہم تھنڈا رہتا ہے اور آپ کو پیاس اتا فیل نہیں ہوتا کیونکہ آج میں نے سہری میں دہین ہی لیا تھا اور میں نے بنایا تھا کیمہ اور سہری کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھیں قرآن شریف کی تلاوت کی اور پھر ہم سو گئے تھے کیونکہ یہ رمضان میں تو نید پوری نہیں ہوتی ہے لیکن جتنا بھی آپ کو وقت ملے آپ سوئیں تلاوت کریں نماز پڑھیں اور سہری میں آپ پہلے اٹھ جائیں کیونکہ تحزد بھی پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ عام دنوں میں تو آپ تحزد نہیں پڑھ پاتے ہیں نا تو رمضان میں ضرور سے ضرور تحزد پڑھیں اور زیادہ زیادہ عبادت کریں پھر اس کے بعد اب یہ ہے ہمارا زہر کا وقت اس کے بعد میں نے افطار بنانا شروع کر دیا تھا اور میں نے افطار میں یہ دیکھیں فل رکھا ہے تربوز اور پھر میں نے رکھا تھا پپایا اور میں نے وارٹر میلن مشک میلن اور بنانا بھی رکھا تھا پھر میں نے بنانایا تھا چنے دال کا پکوڑا اور میں نے ہری جٹمی بنایا تھا اور میں نے خجور رکھا تھا خجور سے روزہ کھولنا سنت ہے سب سے پہلے آپ دعا پڑھیں اس کے بعد خجور کھائیں پھر شربت وغیرہ پیئیں یہی سنت طریقہ ہے افطار کرنے کا اور پھر میں نے چنہ بھی بنایا تھا اور میں نے شربت میں بنایا تھا پانی کا شربت یہ دیکھیں میں نے چنہ بھی بنایا تھا اور میں نے کچھا چنہ بھی رکھا تھا کیونکہ میرے پاپا بنا ہوا چنہ نہیں کھاتے ہیں وہ کچھا چنہ کھانا پسند کرتے ہیں افتار کے وقت اور پھر ہم سب نے دعا کیا کیونکہ جب آپ افتار سامنے رکھ کے دعا کر تو اللہ تعالیٰ اس وقت دعا آپ کے بہت جلدی قبول کرتے ہیں آپ اللہ سے اپنی جوائز حاضرات مانگیں اپنی کوئی بھی تکلیف ہو پریشانی ہو اللہ سے بولے آپ کو بہت سکن بھی ملے گا اور آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اس کے بعد ہم سب نے نماز پڑھا اور پھر میں آگئی تھی دینر کی تیاری کے لیے تو یہ دیکھیں میں آج بنا رہی ہوں کباب تو میں نے لیا تھا یہ ایک پاو کے قریب میش کیا ہوا کیما اور پھر میں نے اسی اُبال لیا تھا لہسان ادرہ کا پسٹر ڈال کے اور پھر میں نے ڈالا ہے اس میں دو پٹیٹو میش کر کے جس سے یہ بہت اچھے سے بائنٹ ہوگا اور بہت ٹیسٹی بھی لگتا کھانے میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا تھا ایک مٹھی دھنیا پتی اور دو میڈیم سائز کی پیاز جسے میں نے فرائی کر لیا تھا آپ اس میں فرائی پیاز ڈالیں گے تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے چار پانچ ہری مرچ ڈالی تھی کٹ کے اور میں نے اس میں ڈالا تھا ایک ٹیسپون کے قریب چلی فلیکس اگر آپ زیادہ تیخہ خانہ پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ اور بھی ہری مرچ ہی اب ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ڈالا تھا اس میں ہاف ٹیسپون کے قریب گرم مسالہ ایک ٹیسپون کے قریب کالی مرچ اور سفیزیرے کا پارڈر اور اس میں میں نے ڈالا تھا ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کے بعد اب ہم اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کو نمک اور بھی زیادہ چاہیے یا پھر آپ کم کھاتے ہیں تو اسے اب بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک پار ٹیسٹ کر لیں اور یہ دیکھیں اب میں نے اسے بہت اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اسے بہت اچھے سے مکس بھی کر لیا جسے ہمارا سارا مسالہ چکن کے ساتھ آلو کے ساتھ بہت اچھے سے محش ہو گیا ہے اور یہ ایک جان ہو جاتا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور کباب کا شرپ دیں گے آپ چاہے تو جو چاہے وہ شرپ دے سکتے ہیں گول بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں آٹھ دس کباب بنایا تھے اور اب میں اسے فرائی کروں گی سب سے پہلے میں نے توا رکھ دیا تھا گیس کے اوپر اور پھر اس میں میں نے تل ڈالا تھا اس میں زیادہ تل نہیں ڈالنا کیونکہ ہمارا جو بھی انگریڈنٹ ہے سب پکا ہوا ہے پھر اب میں نے کباب کو اس پر رکھا اور ایک سائیڈ ہلکا براؤن ہونے کے بعد ہم اس کے سائیڈ کو ٹرن کریں گے اور اب دیکھیں میں نے اس کی سائیڈ کو ٹرن کر دیا ہے یہ کتہ اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ایک سائیڈ سے اب ایسے ہی کر کے ہم اپ اور آپ کو آج کا بلوگ کیسا لگیا پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک کرنا نہیں پھوئیے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کریے گا یہ دیکھیں ہمارا کباب بہت اچھے سے دونوں سائیڈ سے فرائی ہو چکا ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا اور تل چاہیے تو میں نے تھوڑا سا اور تل گریس کر دیا تھا اور ایسے ہی میں نے اپنے سارے کباب کو تل لینا ہے اور آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگیا مجھے ض بتائیے گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور یہ دیکھیں ہمارا کباب بھی پفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے اور ڈینر تو ہم نے ابھی نہیں کرنا ہے لیکن میں نے اسے بنا لیا تھا کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد ہی ایک وقت ہوتا ہے جب آپ کو ابھی کام کر سکتے ہیں عشرہ بات تو آپ کو عشرہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تراوی پڑھنی ہوتی ہے جس میں کافی وقت لگ جاتا ہے تو پھر آپ کچھ کام نہیں کر سکتے اس لئے میں نے ابھی یہ کباب کفرائی کر لیا کہ ڈینر کے وقت مجھے کوئی پریشانی نہ ہوں اور نماز ضرور پڑھیں دعاوں میں یاد رکھیں امت محمدیہ کے لیے دعا کریں سب کے لیے دعا کریں بائی بائی ٹکیر اللہ حافظ